بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پی کے علم کے سفر میں آپ سب کو خوش حمدید آج کی اس ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ جابر بن حیان کون تھے ان کے کارنامے کیا کیا تھے آخر ان کی زندگی آسماشوں کی نظر کیوں بنی ان کے والد کو قتل کیوں کیا گیا اور والدہ کو سرے بزار کوڑے مار مار کر کیوں قتل کر دیا گیا تاریخ اسلام اور تاریخ سائنس میں سب سے پہلے اور عظیم سائنسدان کو آخر سزائے موت کیوں سنائی گئی لوگ جادو گھر کیوں کہتے تھے تو آئیے اس ویڈیو میں جابر بن حیان کی مکمل زندگی کے بارے میں جانتے ہیں اس سے پہلے کہ ویڈیو سٹارٹ کروں اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو پیک کے علم کے سفر کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی معلوماتی ویڈیو مل سکے جابر بن حیان سات سو بارہ عیسوی میں خوراسان نامی علاقے میں پیدا ہوئے جابر بن حیان کی پیدائی سے چند ماہ پہلے ہی ان کے والد وفات پا چکے تھے جابر بن حیان نے ہوش سنبالات و والدہ نے تعلیم حاصل کرنے کے لیے کوفہ روانہ کر دیا جو اس طور میں علم و حکمت کا گھر سمجھا جاتا تھا یہاں جابر بن حیان نے امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی شگیردی اختیار کی اور بہت سے علوم حاصل کیے یہاں سے ہی انہوں نے علم و حکمت اور کیمیا سیکھا اس دور میں جابر بن حیان کے والد حیان اموی حکومت کے خلاف آباسیوں کی خفیہ جدوجہت کے ایک روکن تھے بدقسمتی سے پکڑے گئے اور اموی افواج نے انہیں عزیتیں دے دے کر مار ڈالا جس وقت جابر بن حیان کوفہ میں زیر تعلیم تھے انہی دینوں خاکم خوراستان کی طرف سے جابر کی والدہ پر سیاسی اور مسلکی اختلافات کی بنا پر ان پر سر بزار اس قدر کوڑے مارے گئے کہ ان کی موت واقع ہو گئی جابر بن حیان نے علم کیمیا کی اتنی گھران قدر خدمات سرانجام دی ہیں کہ سائنس کی تاریخ اسے علم کیمیا کا باوائے آدم قرار دیتی ہے وہ تاریخ سائنس کا پہلا کیمیادان تھا اس کا اہم ترین کارنامہ سائنسی طریقہ کار کو متعرف کروانا تھا داتوں کے بارے میں جابر کا نظریہ یہ تھا کہ تمام داتیں گھندک اور پارے سے بنی ہیں جب دونوں اشیاء بالکل خالص حالت میں ایک دوسرے کے ساتھ کیمیائی ملاب کرتی ہیں تو سونا بنتا ہے داتوں کے بارے میں جابر کا یہ نظریہ کموں بیش اٹھارمی صدی تک قائم رہا چنانچہ آنے والی صدیوں میں ہزاروں انسان اپنی ساری عمر سورہ گندک کی تلاش میں صرف کرتے رہے جابر کے زمانے میں کیمیا کی ساری کائنات مخوصی تک محدود تھی یہ وہ علم تھا جس کے ذریعے پارے تامبے یا چاندی کو سونا بنانے کی کوشش کی جاتی تھی عمل تکلس جسے عام زبان میں دات کا کشتہ بنانا کہتی ہیں وہ عمل ہے جس کے تحت ایک دات کو گرمی پہنچا کر اس کا اکسائیڈ تیار کیا جاتا ہے جابر بن حیان اس عمل سے بخوبی واقف تھا چنانچہ اس نے اس خاص عمل پر ایک جامعہ کتاب تصنیف کی جس میں اس نے داتوں کے مرقبات یعنی کشتے بنانے کی تحریکیں بیان کیے اس کے علاوہ جابر نے اپنی کتابوں میں سفید لیٹ کاربونیر سنکھیا اور کہل یعنی سرما کو ان کے سلفائٹ سے حاصل کرنے کے تاریخیں بیان کیے وہ سیٹرک ایسٹ یعنی ست لیمو جیسے نباتاتی تیزابوں سے بخوبی آگاہ تھا لیکن اس کا سب سے اہم کارنامہ تین مادنی تیزابوں کی دریافت ہے جس کو دنیا میں پہلی بار اس نے کورہ امبی کی مدد سے تیار کیا تھا کیمیا کے آلات میں کورہ امبی جابر بن حیان کی قابل قدر ایجاد ہے جس سے کشید کرنے، عرق کھینچنے اور ست یا جہور نکالنے کا کام لیا جاتا تھا جابر بن حیان نے شورے کے تیزاب کو ایجاد کیا جو اس کی اہم ترین دریافتوں میں سے ایک ہے کورہ امبی کی مدد سے جابر نے جو تجربے کیے ان میں پہلا قابل ذکر تجربہ تو وہی تھا جس میں اس نے پھڑکری ہیرا کیسس کا تیل یعنی گھندک کا تیزاب حاصل کیا کورہ امبی کی مدد سے جابر نے جو تجربے کیے ان میں پہلا قابل ذکر تجربہ تو وہی تھا جس میں اس نے پھڑکری ہیرا کیسس کا تیل یعنی گھندک کا تیزاب حاصل کیا اور ان چاروں اشیاء کو قرآن بی کے طریقے سے گرم کر کے ایک نیا تیزاب حاصل کیا جو شورے کے تیزاب سے بھی زیادہ طاقتور تھا سونا چونکہ بازشاہوں کی دھات ہے اور یہ مایہ اس شاہی دھات کو بھی حل کر لیتا تھا اس لیے جابر نے اس کا نام تار الملوک رکھا جس کے لفظی معنی بازشاہوں کے پانی کے ہیں اگرچہ جابر ایک اصل تحقیق کا میدان کیمیہ تھا لیکن اس کی باز مشہور تصنیفات دیگر علوم پر بھی تھی اقلیدس کے ہنسے اور بتلی موس کی محبتی پر جو اس زمانے میں جو میٹری اور ہیت کی بڑی مشہور کتاب تھی اس نے اس کی شرح لکھی اس کے علاوہ اس نے ایک رسالہ منطق پر ایک رسالہ علم اور ایک رسالہ انعاکاس روشنی پر بھی لکھا اس کی شہرت سن کر خلیفہ حرون الرشید نے اسے بغداد بلایا جہاں جابر نے کیمیہ پر ایک کتاب لکھی اور اسے خلیفہ حرون الرشید کے نام پر معنون کیا دیا جابر 803 تک بغداد میں رہا اور پھر کوفے میں آ گیا اور کیمیہ پر اپنے تجربوں میں مشکول ہو گیا وہ کیمیہ کے عام تجربوں مثلاً حل کرنا، فلٹر کرنا، کشید کرنا، عمل تسعید سے اشیاء کا جہور اڑانا اور کلماؤں کے ذریعے اشیاء کی کلمیں بنانا جانتا تھا اس لحاظ سے وہ تجرباتی کیمیہ کا بانیت سمجھا جاتا تھا اس نے کم قیمت داتوں کو سونے میں تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کی اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بعض تجرباتی ابتدائی تجربوں سے یہ جان گیا تھا کہ گھندک اور پارے کو ملا کر سونہ بنانے کی کوشش باس نامعلوم وجود سے عملی طور پر کامیاب نہیں ہو سکتی اپنی ایک کتاب میں وہ لکھتا ہے کہ اس نے جتنی بار بھی گھندک اور پارے کے کیمیہی ملاب کی کوشش کی اس کے نتیجے میں ہمیشہ سنخرف حاصل ہوا یعنی ناکامی ہی حاصل ہوئی اس کا خیال تھا کہ گھندک کو پارے کے ساتھ کیمیہی طور پر ملانے سے سونہ بنتا ہے اس عام گھندک کے علاوہ کوئی اور شہ ہے جابر کے اس بیان کے بعد لوگوں نے اس فرضی گھندک کا نام گوہر و احمر رکھ لیا تھا یعنی سورک گھندک اس کی تلاش میں وہ اپنی ساری عمر اور اپنے سارے وسائل صرف کر دیتے تھے لیکن سورک گھندک حقیقت میں کسی شخص کو نہ مل سکی جابر نے اپنی تحقیق و تجسس سے سائنس کی دنیا میں اپنے لیے اتنا انچا مقام حاصل کر لیا جو اس کے زمانے میں کسی اور کو حاصل نہ تھا بلا شبہ جابر اپنے وقت کا بیس مسال کیمیہ گر تھا جس کا سانی کیمیائی تاریخ میں آئندہ چھ سدیوں تک کوئی پیدا نہ ہوا جابر نے ایک سو سے زائد کتابیں لکھی جن کے مسعودات یورپ، افریقہ اور ہندوستان کی لائبریریوں میں اب تک محفوظ ہیں لیکن ان کی صرف پانچ کتابیں چھپ کر منظر عام پر آئیں جو یہ ہیں کتاب التجمیق، کتاب الرحم، کتاب الموازین السغیر، کتاب الملک، کتاب الزبیق، المشرقی جب جابر بن حیان کی علم و حکمت کی شہرت شہر بسرہ میں پھیلنے لگی تو بسرہ حاکم کے دل میں یہ شہرت کانٹے کی طرح کھٹکنے لگی اور اس طور کے لوگوں کو جابر بن حیان کی اجادات اور کیمیہ گری ایک جادوگر اور کافر قرار دیا انہوں نے اور الزامات کی ضد ملا کر جابر بن حیان کو قاضی بسرہ کی عدالت میں پیش کیا گیا جہاں بسرہ کے حاکم کی اہمہ پر اسے سزائے موت سنا دی گئی مگر صاحب علم لوگوں کی سفارشات اور ان کی علمی خدمات کو سرحتے ہوئے اس کی سزائے موت کو تاہیات عمر قید میں تبدیل کر دیا گیا لہٰذا جابر بن حیان نے اپنی باقی عمر ایک قید و بند جیل میں گزاری یہ انجام تھا اس شخص کا جسے پوری دنیا دی فادر آف کرمیسٹری کے نام سے جانتی ہے میں امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پلیز میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پی کے علم کے سفر کو سبسکرائب کر دیں اللہ حافظ و ناصر فی امان اللہ